نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیڈ یو نو فیکٹس میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گرمی میں ندی تالاب کا پانی تھنڈا اور سردیوں میں پانی گرم کیوں ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو دوستوں گرمیوں و سردیوں میں ندیوں کے پانی میں ایک فرق صاف محسوس کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے اس کی تاثیر یعنی ٹیمپریچر ایسے میں بڑی بات ہے کہ پانی کا تاپمان ہمارے آس پاس کے تاپمان سے ویپریت کیوں ہوتا ہے تو دوستوں یدی آسان بھاشہ میں سمجھیں تو پانی بینہ گرم ہوئے ادھک تاپمان کو سہنے کی چھمتا رکھتا ہے اسے گرم کرنے کے لیے ادھک اورجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے گرمیوں میں ندیوں اور تالابوں کا پانی تھنڈا رہتا ہے اسی کے ویپریت یدی ہم بات کریں کہ سردی میں پانی گنگنہ کیوں رہتا ہے تو اس کا کارن ہے کہ پانی کا تاپمان اس کے انووں کی سنکھیا پر نرور کرتا ہے اس کے انو یعنی مولیکیولز جتنی زیادہ تیجی سے گتی کریں گے پانی کا تاپمان اتنا زیادہ گرم ہوگا لیکن جب پانی کے انو سوست ہوتے ہیں تو آپس میں چھپکے رہتے ہیں ایسا ہونے پر پانی کی اوشما یعنی دھرمل چھمتا ادھک ہوتی ہے اسی خوبی کے کارن باہری باتاورن کا اثر پانی کے تاپمان پر نہیں پڑتا ٹھیک ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ سردیوں میں ندی اور تالابوں کے پانی میں بھاپ اٹھتی ہے اس کا کارن ہے کہ سردیوں کے دنوں میں بھی ندیوں کا پانی فریجنگ پوائنٹ سے زیادہ تھنڈا نہیں ہو سکتا اس لئے ندیوں کی سطح پر اوپری تھنڈی ہوا کے مقابلے گرم رہتی ہے اس گرم اور تھنڈے محول کے کارن کافی ماترہ میں پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے تو یہی کارن ہے کہ گرمی میں ندی تالاب کا پانی ڈھنڈا اور سردیوں میں پانی گرم ہوتا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم آپ کو ایسی ہی روچک جانکاریاں دیتے رہیں گے یدی آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر و سبسکرائب کریں جلد ہی ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت بھارت ماتا کی جے جلد ہی ملیں گے